ساوچنگ چنگ کئی جیسے ہی آئیڈیا دے رہی تھی اس لئے جاسوان تم دونوں ٹوینسو بولتا ہے ساوچنگ کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے نیکسین چنگ کئی لیان سے چیارمن اب کیسے ہیں گصہ تو نہیں ہے پوچھتا ہے تو وہ بولتی ہے کمپنی میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے وجہ سے گصہ ہے پر میں ان کی بیٹی ہوں کتنے دن مجھ سے گصہ رہیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا چنگ کئی اپنے ایمپلوئیس کے بارے میں سوچ کر بہت ٹینشن میں تھا اس لئے لیان اسے پوچھتی ہے ساوچنگ اب کیسی ہے تم جا کر اسے سب ایکسپلین کیوں نہیں کرتے تو وہ منع کرتا ہے لیان اسے بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین جی جون اپنے فیچر کے بارے میں سوچ رہا تھا اور بولتا ہے میں خود کو جاننا چاہتا ہوں اور نیو سٹارٹنگ کرنا چاہتا ہوں پھر وہ جا کر ہول فوٹو شوٹ کرنے کیلئے رین پر لیتا ہے اور ان سے بات کر کے وہاں سے جا رہا تھا تب ہی آگے سے ایک ٹرک آ جاتی ہے اس میں چنگ کئی تھا پر دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نیکسین جی سین اور ساوچنگ ساتھ میں رہتے ہیں جی سین اسے پوچھتی ہے چنگ کئی اور تم دونوں کی بج میں سب ٹھیک ہے تو وہ نہیں بولتی ہے اتنا سب ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جی سین اسے سمجھاتی ہے پر وہ اپنی کام پر دھیان دینا چاہتی ہے بولتی ہے اسی لئے جی سین آج رات کو تم فری ہو پوچھتی ہے اور ادھر جاسوان چنگ کئی سب بولتا ہے تم ابھی کچھ بھی کام نہیں کرتے اس لئے میں تمہیں لائپ میں کیا کرنا چاہیے بتاؤں گا تمہیں ایک تمہارے لئے سوٹ کرنے والی جوب ڈھوننی چاہیے چنگ کئی کیا پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے جنے والا جیسے دیکھتا ہوں پھر بھی جاسوان اس کا مجاک اڑا رہا تھا چنگ کئی غصہ ہو جاتا ہے اور جا رہا تھا تب ہی جی سین اسے میسیج کرتی ہے میں آج ساوچین کو بولا رہی ہوں تم چنگ کئی کو بولاؤ اس لئے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے روک کر بولتا ہے میں مجا کر رہا تھا آج ہمارے ساتھ ڈینر کرنا پر وہ انٹریسٹ نہیں ہے بولتا ہے جاسوان اسے بولتا ہے تم بے روجگار ہو گھر جا کر کیا کرو گے کیا تم ٹیڈی بیر اور شوپرمن ڈول کو گلے لگا کر رہتے ہو تمہارا رییکشن دیکھ کر لگتا ہے میں صحیح بولا چنگ کئی میں گھر جا کر اپنی ممی کی ہیلپ کروں گا بول کر جا رہا تھا جاسوان اسے روکتا ہے اور یورو کے لیے جو بھی کھلو نے لے کر آیا تھا اسے دیکھ کر تم کھلو بولتا ہے چنگ کئی میں تمہارا بیٹا نہیں ہو بول کر جا رہا تھا جاسوان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور میں تمہیں اسے جانے نہیں دے سکتا بولتا ہے تو وہ بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگ رہا تھا جاسوان اسے پکڑ لیتا ہے اور مجیا بولتا ہے چنگ کئی یہ سب تم کیا کر رہے ہو پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ اپنا کان بند کر لیتا ہے اور میں سننا نہیں چاہتا ہوں جاسوان کا بیہیویر دیکھ کر وہ بہت ڈر رہا تھا جاسوان بتاتا ہے جیسے ناز ساوچنگ کو انفیٹ کی ہے پر چینکے بولتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ساوچنگ کو پتا ہے میں یہاں پر ہوں میں گھر چلا جاؤں گا ساوچنگ کو میرے ساتھ ڈینر کرنی نہیں چاہیے جیسنگ اسے پھر بھی مناتا ہے رات میں دونوں گھر آتے ہیں جیسنگ گھر کیوں اتنا سنا سنا لگ رہا ہے پوچھتی ہے ساوچنگ جیسنگ جیسنگ کو مجھے ڈینر انویٹ کرنے کے لیے تھانکیو بولتی ہے جیسنگ اسے گسے سے دیکھتی ہے تو جیسنگ بہت ڈر رہا تھا جیسنگ اسے پلیٹ دھونے کیلئے بولتی ہے وہ چلا جاتا ہے جیسنگ میرا حجمن بہت اچھا ہے بول کر اسے مارنے لگتی ہے ساوچنگ ان کو دیکھ کر میں ٹی وی دیکھنے کیلئے جاری ہوں بول کر چلی جاتی ہے جیسنگ بہت ڈر رہا تھا کھانے ٹائم میں کوئی آتے ہیں اس لیے جیسنگ دیکھنے کیلئے جاتا ہے چینگ آیا تھا ساوچنگ اسے دیکھر سیڈ ہو جاتی ہے پر جاسوان تم مجھے بچا لیا بول کر بہت خوص ہو رہا تھا کھانے ٹائم دونوں بات نہیں کر رہے تھے اس لیے جاسوان اسے کیک مارتا ہے اور اسے بات کرنے کیلئے اس سارا کرتا ہے چینگ کئی ساوچنگ کو کھانے کیلئے دیتا ہے تو وہ تھائنکیو بول کر اور بات نہیں کرتی ہے چینگ کئی مجھے فارم میں بہت کام ہے بولتا ہے تو جی سن ہم کبھی ساوچنگ کے ساتھ میں گھومنے کیلئے جائیں گے بولتی ہے پر ساوچنگ کچھ بھی نہیں بولتی ہے جاسوان چینگ کئی کو بات کرنی کیلئے بولتا ہے تو وہ تمہاری یرنگس بہت اچھی ہاں بولتا ہے یہ سن کر دونوں کیا بول رہا ہے سوچ رہے تھے کھانے کے بعد جی سن چینگ کئی سے تم ساوچنگ کو گھر چھوڑ دینا بولتی ہے دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں چینگ کئی اسے بولتا ہے سارے ایمپلوچ کو جوب سے نکال دیا ساوچنگ اسے بولتی ہے چلو بریک اپ کر لیتے ہیں یہ سن کر وہ سیڈ ہو جاتا ہے اور کیوں پوچھتا ہے تو وہ بولتی ہے میں اپنے کام پر دھیان دینا چاہتی ہو چینگ کئی اسے پوچھتا ہے کیا تم اسے پیار نہیں کرتی ہو ساوچنگ بولتی ہے میں پیار کرتی ہوں تو چینگ کئی اسے بولتا ہے تم اسے پیار کرتی ہو پر بریک اپ کرنا چاہتی ہو ساوچنگ ہاں بولتی ہے پر چینگ کہیں میں بریک اپ نہیں کر رکھتا ہوں بولتا ہے مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ پر ساوچنگ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے چینگ کہیں بہت سیٹ تھا اور رونے لگتا ہے ساوچنگ گھر روتے ہوئے آتی ہے اگلے دن لیلین ساوچنگ سے تم ٹھیک ہو پوچھتی ہے تو وہ بہت خوش تھی اسے دیکھ کر دونوں بہت ڈر رہے تھے لیلین وانگ کو نیو جوب ڈھونے کیلئے بولتی ہے وہ لوگ لون لیے سے اسے دے نہیں پا رہے تھے نیکسین جی جون منیجر سے بات کر کے جا رہا تھا اور ادھر چینگ کہیں پانی دے رہا تھا اور وہ جی جون کے اوپر پانی سپری کر دیتا ہے اس لیے جی جون کون ہے بول کر چلاتا ہے چینگ کہیں جا کر سوری بولتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دے کر حیران تھے جی جون تم جان بوچھ کر یہ کیے بولتا ہے تو وہ بس گلتی سے ہو گیا بولتا ہے جی جون وہاں سے جا رہا تھا چینکے اسے رکھتا ہے اور سارچنگ ٹھیک ہے کہ نہیں پوچھتا ہے جی جن تم کہنا کیا چاہتے ہو پوچھتا ہے اور چینکے کا فیس دے کر تم دونوں کا ورک اپ ہو گیا بول کر خوص ہو رہا تھا اور یہ سچ ہے پوچھ رہا تھا چینکے بولتا ہے تم اتنا خوص مت ہو سارچنگ تمہارے ساتھ میں نہیں رہے گی پر جی جن اس کا مجاگ اڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے رات میں لیلین اور وانگ بہت سیڑ تھے جی جن ان کو اسے دیکھ کر کیا ہوا ہے پوچھتا ہے وانگ اسے کچھ پیسے ادھر دے سکتے ہو بول کر مانگتا ہے تو وہ کتنا پوچھتا ہے وانگ اسے بتاتا ہے یہ سن کر جی جن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بولتا ہے جی جن سارچنگ یہ بات جانتی ہے پوچھتا ہے تو لیلین ہم اسے نہیں بتائیں بولتی ہے جی جن بولتا ہے کیا تم لوگ نے بیجنس ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہے دونوں سمجھ نہیں پاتے ہیں پھر وہ چینکے کے پاس لے کر جاتا ہے وانگ اور لیلین اسے ہیلپ مانگتے ہیں پر وہ ہیلپ نہیں کر رکھتا ہے بولتا ہے تو جی جن اسے بولتا ہے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں مجھے ابھی ہی ریپے کرو چینکے اسے کپ دیتا ہے اور میرے اگر فیکو بولتا ہے وہ فیکنے والا تھا تب ہی لیلین اسے رکھتی ہے چینکے وہاں سے جا رہا تھا جی جن بولتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ ساوچنگ یہ بات جانے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب صرف اس کے ساتھ ہی اس پر ڈسکس کر رکھتا ہوں چینکے مان جاتا ہے پھر لیلین اسے سینڈویچ ٹیسٹ کرنے دیتے ہیں وہ کھا کر دیکھتا ہے اور انہیں آئیڈیا دیتا ہے اور وانگ کو پتا کرنے کیلئے بولتا ہے کس ٹائپ کے کسٹمر دن بھر میں سینڈویچ پسند کرتے ہیں یہ سن کر پہلے تو وہ مان جاتا ہے پھر کیا میں یہ کروں گا بول کر منا کر رہا تھا سب گصہ ہو جاتے ہیں اس لئے میں مجھا کر رہا تھا بول کر مان جاتا ہے رات میں وانگ کام کر رہا تھا اور ہیلپ مانگتا ہے پر دونوں ہی بینہ ہیلپ کیے چلے جاتے ہیں ساوچنگ آتی ہے تو وہ اس سے ہیلپ مانگتا ہے اگلے دن وانگ چینکے کو سب بتاتا ہے چینکے تم اچھا کی ہو بولتا ہے تو دونوں خوص ہو جاتے ہیں یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھائنک یو فور واشنگ